اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا ذَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاهٌ نَنْ تَقْصُرُ مِنَ الصَّلَاةِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ اب یہ پھر کچھ شریعت کے احکام آ رہے ہیں گویا کہ خطاب کا رخ پھر اب مسلمانوں کی طرف اہلِ ایمان کی طرف شریعت کے احکام عبادات سے متعلق تفاصیل اور اے مسلمانوں جب تم زمین میں سفر کرو تو کوئی حرج نہیں ہے تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم کچھ کم کر لیا کرو نماز میں اِنْ خِفْتُمْ اَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُ اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم کو نقصان پہنچائیں گے کافر اِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًا مُبِينَ یقیداً یہ کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں یہ ہے قصرِ صلاة لیکن صلاة الخوف کی حالت میں جنگ کی حالت میں قصر کا حکم اور اس میں بھی خاص طور پر جو صورتِ حال تھی کہ جب حضور کے ساتھ ہوتے تھے تو اب اگر شکل یہ ہوتی کہ آدھا آدھا نشکر علیدہ علیدہ نماز پڑھے اور پھر حضور ایک کے ساتھ نماز پڑھے تو دوسروں کو محرومی کا احساس ہوتا لہذا آپ دیکھئے کہ ایک بہت اندہ تدبیر بتائی گئی فَإِذَا كُمْتَ فِيهِمْ تو اے نبی جب آپ بھی ان کے اندر موجود ہوں فَاقَمْتَ لَهُمُ السَّلَاحِ اور آپ نے ان کے لئے نماز کا کھڑی کر دی ہو فَلْتَقُمْتَ آئِ فَتُمْ مِنْهُمْ مَاكُمْ تو ان میں سے ایک گروہ کو تو کھڑے ہونا چاہیے آپ کے ساتھ وَلْيَا خُضُواْ أَسْلِحَةَهُمْ اور جو دوسرے ہیں وہ اپنا اسلحہ لے کر وہ چاک و چوبند رہیں فَإِذَا سَجَدُواْ فَلْيَكُونُواْ مِنْ مِنْ مَرَائِكُمْ تاکہ جب تم سجدہ کرو جو حضور کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں سجدے میں جائیں تو وہ دوسرا گروہ جو ہے جو نماز میں شریک نہیں ہے وہ ان کی حفاظت کریں کھڑے رہیں ان کے پیچھے اب اس کے بعد ہوتا کیا تھا کہ حضور نے ایک رکعت نماز پڑھا دی اور آپ بیٹھے رہے دوسری رکعت کے لیے اٹھے نہیں دوسری رکعت مسلمانوں نے خود ادا کر لی اب جب انہوں نے سلام پھر دیا چلے گئے تو جو پہلے جو تھے جنہوں اس وقت تک شریک نہیں ہوئے تھے وہ حضور کے پیچھے آ گئے اب حضور نے ایک رکعت اور پڑھی تو ان کی ایک رکعت حضور کے پیچھے ہو گئی اس کے بعد حضور نے ایک رکعت کے بعد سلام پھیڑ دیا انہوں نے پھر ایک رکعت اور ادا کر لی اس طریقے سے کہ کوئی بھی حضور کی امامت کے شرف سے اور فضل سے محروم نہ رہے اب وہ دوسرا گروہ کو آنا چاہیے کہ جنہوں نے ابھی نماز نہیں پڑھی تھی کہ وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھیں اور ان کو چاہیے کہ وہ اپنی ڈھالے بھی اپنا بچاؤ بھی اور اصلحہ بھی ساتھ رکھے یہ قافر تو اسی طاق میں رہتے ہیں اسی امید میں رہتے ہیں کہ تم جیسے ہی غافل ہو جاؤ تو وہ تم پر ایک دم ٹوٹ پڑے ہم لے کے اندر اور کوئی حرج نہیں ہے تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اگر تمہیں کوئی تکلیف ہو یا بارش کی وجہ سے کوئی صورتحال ایسی ہو اور کن تم مردہ یا تم بیمار ہو لیکن صرف ڈھال لے لیا کرو کہ اچانک کوئی حملہ ہو جائے تو اگر پوری تلوار نیزہ وغیرہ سب اپنے جسم پر لگایا ہوا ہے تو نماز کا پڑھنا مشکل ہے اور یہ کہ حالات ایسے ہیں تو اصلحہ علیدہ رکھ دیا جائے لیکن ڈھال اپنے پاس موجود رہے تاکہ اچانک کوئی حملہ ہو تو کم سے کب انسان کو وقت ملے کہ وہ اپنے آپ کو بچا کر اور پھر وہ اپنا اصلحہ بھی لے لے گا تو پھر ذکر کرو اللہ کا کھڑے ہوئے بیٹھے ہوئے لیٹھے ہوئے سواریوں پر چلتے ہوئے وہ ذکر جو ہے وہ ذکر کثیر وہ صرف نماز کے ساتھ نہیں ہے بلکہ جیسے سورہ جمعہ میں آیا ہے کہ فَإِذَا قُدِيَةِ الصَّلَاةُ فَالْتَشِرُوا فِالْلَرْضِ وَبْتَغُوا بِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاسْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ ہر حال میں جب تم اللہ کو یاد رکھو اللہ کا ذکر کرتے رہو عدیہِ معصورہ ہیں عرادِ معصورہ ہیں عرادِ مسدونہ ہیں ان کے سے اپنی زبان کو اپنے ذہن کو اور قلب کو ایمان کے ساتھ طرح تازہ رکھو فَإِذَا قَعْلَنَ تُمْ اور جب تمہیں امن حاصل ہو جائے یعنی یہ نماز کی یہ کیفیت جو ہے یہ صرف اس شکل میں ہوگی کہ خوف ہے صلاة الخوف جب تمہیں امن حاصل ہو جائے خوف جاتا رہے فَعَقِيمُ السَّلَا پھر نماز قائن کرو جیسے کہ نماز کے قائن کرنے کے آداب ہیں اس کی شرائط ہیں اِنَّ سَلَا تَقَانَتَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ کِتَابًا مَوْقُوتًا یقیناً نماز اہلِ ایمان پر فرض کی گئی ہے فرض ہونے کی شکل میں اور وقت کے ساتھ اس کی فرضیت ہے اور موقوت ہے اس کے اپنے اوقات ہیں اور اس اوقات کے زمن میں 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 آپ کو بتا چکا ہوں کہ حضرت جبرائیل نے دو دن نماز آپ کو پڑھائی ایک دن پانچوں نمازیں اول وقت میں دوسرے دن پانچوں نمازیں آخر وقت میں اور بتایا کہ ان کے مابین وقت ہے وَلَا تَحِنُوا فِي بْتِغَائِ قَوْمِ اور دیکھو اس قوم یعنی اپنے دشمن کا پیچھا کرنے میں سست نہ بنو اب تو یوں سمجھئے کہ جو حق و باطل کی جنگ ہے وہ آخری مللے کو پہنچ رہی ہے اب آخری مللے پر آکے تھک نہ جانا وَلَا تَحِنُوا فِي بْتِغَائِ قَوْمِ ان کا پیچھا کرنے میں سست نہ پڑھو بڑے پیارے الفاظ ہیں اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے علم پہنچتا ہے بے آرامی ہے فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ تَعْلَمُونَ تو کیا انہیں نہیں پہنچتا انہیں بھی تو تکلیف پہنچتی ہے وہ بھی جنگ کر رہے ہیں وہ بھی زخم کھاتے ہیں ان کے بھی لوگ مر رہے ہیں وہ سارے تکلیفیں انہیں بھی پہنچ رہی ہیں دشمنوں کو بھی وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَعْلَا يَرْجُونَ اور تم اللہ سے امیدیں رکھتے انہیں وہ نہیں رکھتے تمہیں تو جنت کی امید ہے تمہیں اللہ سے مغفرت کی امید ہے انہیں تو یہ بھی نہیں ہیں تو اس اعتبار سے تمہیں تو ان سے کہیں آگے پڑھ جانا چاہیے جو آخری آیت تھے سورہ آل عمران کی یَا ایوہَنَّذِينَ آمَنُ اسْبِرُوا وَسَابِرُوا وَرَابِتُوا ان سے تو بڑھ جانا چاہیے سور کے اندر کہ تمہارا سہارا تو اللہ ہے وَمَا سَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ ان کے تو یہ منگھڑت قسم کے دیویاں دیوتا ان کے دل کے اندر ان کی حقیقت میں کوئی قدر و قیمت بھی نہیں ہے پھر بھی وہ اپنے باطل معبودوں کے لیے اس طریقے سے جان جوکوں میں ڈال رہے ہیں تو مسلمانوں تمہیں تو اس سے دسکورہ کرنا چاہیے وَلَا تَحِنُوا فِي بْتَغَائِ قَوْمِ اِن تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَعْلَى يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اور یقِنًا اللَّهُ تعالی عَلِيم ہے اور حَكِيم ہے اب یہ چند آیتیں آگئیں اہلِ ایمان سے کتاب میں فیصلہ کریں انصاف کے ساتھ اور جو اللہ نے آپ کو دکھایا ہے یعنی ایک تو کتاب دی ہے قانون دیا ہے ایک آپ کو بصیرت دی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرح سے بصیرت خاص ظاہر بات ہے کہ ایک جج بیٹھا ہوا ہے اور جج کے پاس آپ نے کتاب ہے فائل ہے شادتیں ہیں گوائیاں ہیں اب ایک اس کی اپنی ایک چھٹی حص بھی ہوتی ہے اس کی اپنی جو ہے ایک ججمنٹ بھی ہوتی ہے جس کو کہ وہ مروع کار لاتا ہے تو اس کو اللہ کہتا ہے جیسا کہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں اس کے مطابق فیصلہ کریں وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا اور خیالت کرنے والوں کی طرف سے آپ نہ جھگڑیں یعنی ان کی طرف سے وکالت نہ فرمائیں کہ آپ کوئی اگر مسلمان ہے کہنے کو مسلمان ہے ہے خائن تو اب اس کی طرفداری جو ہے آپ کو نہیں کرنی ہے اس کا اصل میں ایک واقعہ ہو گیا تھا کہ ایک منافق مسلمان اس نے کسی مسلمان کے دھر میں چوری کی نقب لگائی وہاں سے ایک آٹے کا تھیلہ لے لیا کچھ اصلہ لے لیا وہ اپنے گھر تک آیا تو وہ آٹے کی تھیلے کے اندر کئی سراخ تھا تو وہ آٹا گرتا گیا تھوڑا تھوڑا وہ سارا راستہ جو ہے پتہ چل گیا کہ اس کے گھر تک سراخ پہنچ گیا پھر اسے کچھ خیال آیا کہ ممکن ہے مجھ پر شک ہو جائے اسے پتہ نہیں تھا کہ یہ آٹا بھی میرا لاس فاش کر رہا ہے اس نے یہ کیا اسی وجہ جا کر یہودی کے ہاں امانت رکھوا دیا یہ سوال میری امانت تھا تمہارے پاس لیکن وہاں بھی وہ نشان جو ہے آٹے کا وہاں بھی پہنچ گیا اب اگلے روز جب تلاش ہوئی اور وہ آٹا جو گرا ہوا تھا راستے میں اس کو دیکھ کر کھوئی لگاتے ہیں لوگ پہلے اس کے مقام پر پہنچے اس نے صاف انکار کر دیا تلاشی لے لی چیز نکلی نہیں اب انہوں نے دیکھا تو وہ آگے جا رہے ہیں نشان وہ وہاں پہنچ گیا یہودی کے ہاں برامت ہو گیا یہودی نے کہا ٹھیک ہے یہ مال ہے یہ رات رکھے یہاں پر حفاظت کے لیے رکھ گیا تھا اب یہاں پہ جھگڑا ہو گیا کہ اس کے جو قوم کے لوگ تھے اس کے گھرانے کے لوگ اس منافق مسلمان کے انہوں نے کہا نہیں نہیں یہ جھوٹ بولتا ہے یہ یہودی چور ہے اب وہ یہودی کا اور مسلمان جو منافق تھا اس کا مقدمہ تھا جو حضور کے سامنے آیا اور پوری قوم اس کا پورا گھرانہ جو ہے وہ قبیلہ اس کا جو ہے وہ آ گیا شور بچاتے ہوئے اور قسمیں کھاتے ہوئے ہمارا یہ آدمی تو بہت نیک ہے اس پر خام کا یہ جھوٹا اعزام لگ رہا ہے اور یہ ہے اور وہ ہے یہاں تک کہ کچھ حضور کا دل بھی پسیجنے لگا اس شخص کے بارے میں اس پر یہ آیت نازل ہوئی ہے خیانت کرنے والے کے طرف سے آپ وقالت نہ کریں اس کے سہارا نہ بنیں اس کو مدد نہ پہنچائیں وَلَا تَقُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا اب خصیمہ بحث کرنے والا لِلْخَائِنِينَ عَلَى الْخَائِنِينَ ہوتا تو خائنوں کے خلاف لِلْخَائِنُوں کے حق میں آپ دلیل نہ دیں وَاسْتَغْفِرِ اللَّهِ اور یہ جو بھی آپ کی طبیعت میں نرمی پیدا کچھ ہو گئی چیز پر اللہ سے استغفار کیجئے اِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا وَلَا تُجَعْدِلْ هَلِلَّذِونَ يَخْتَارُونَ اَنفُسَهُمْ آپ مجھگڑی ہیں ان لوگوں کی طرف سے جنہوں نے کہ اپنے جانوں کے ساتھ خیانت کی ہیں اب ہم یہ امید لگائے بیٹھیں حضور ہماری طرف سے شفاعت کریں گے چاہاں ہمیں بیمانیاں کی ہیں حرام خوریاں کی ہیں شریعت کی دجیاں بکیری ہیں تو حضور جو ہے کہ اب آئی شفاعت کریں گے یہاں فرمایا جائے وَلَا تُجَعْدِلْ هَلِلَّذِونَ يَخْتَارُونَ اَنفُسَهُمْ مجھگڑی آپ ان لوگوں کی طرف سے ان کی طرف سے ذکارت مت کیجئے اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے وہ لوگ کہ جو خوان ہوں خیالت کرنے والے اور گناہگار ہوں یہ لوگ شرماتے ہیں اور چھپتے ہیں لوگوں سے اللہ سے نہیں چھپتے ہیں حالانکہ جب یہ راتوں کو مشورے کرتے ہیں مسلمانوں کے خلاف حضور کے خلاف یہ منافقین کی بات آ رہی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ موجود ہوتا ہے اگر تو ایمان ان کا ہو اللہ پر تو انہیں معلوم ہو کہ اللہ سن رہا ہے ہماری بات یہ مسلمانوں سے ڈرتے ہیں خفیہ رکھتے ہیں اپنی باتوں کو ان بدبختوں کو یہ خیال نہیں ہے کہ اللہ وہ تو ہر وقت ہمارے پاس موجود ہیں وَقَالَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطَ اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ اس کا احاطہ کیے ہوئے ہیں یعنی اس کی پکڑ سے یہ کہیں باہر نہیں نکل سکتے اب یہاں پہ اشارہ ہو رہا ہے وہ جو منافق مسلمان تھا چور اس کے جو گھرانے والے لوگ تھے کہ اے لوگو تم نے دنیا کی زندگی میں تو ان کی طرف سے جھگڑا کر لیا یہاں تک کہ حضور کو بھی بچلانے کے حد تک تم پہنچ گئے قیامت کے دن کون مجادلہ کرے گا اللہ سے یہاں تم چھڑا بھی لو حضور کو بھی فرض کیجئے حضور نے فرمایا یہ حدیث موجود ہے کہ میرے سامنے کوئی مقدمہ پیش ہوتا ہے تو کوئی ایک فریق زیادہ چرب زبان ہوتا ہے اپنی بات کو پیش کرتا ہے اور میرے ہاں سے وہ غلط فیصلہ لے جاتا ہے فرض کیجئے زمین کا کوئی تکڑا تھا اور میں نے غلط دگری اس کے حق میں دے دی تو وہ سمجھ لے کہ چاہے میری عدالت سے دگری لے کر گیا ہے لیکن وہ جہنم کا ٹکڑا لے کر گیا ہے زمین کا ٹکڑا لے کر نہیں گیا ہے یہ تو معاملات ہیں کہ جو بھی عدل ہو رہا ہے فیصلہ ہو رہا ہے اس میں جو بھی کیسز ہیں جو بھی مواہیاں ہو رہے ہیں اس کے مطابق فیصلہ کر رہے ہیں اب ہر ہر مقت تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر بڑھلے پر تو نہیں تھا جہاں اللہ محصور بحسوس کرتا تھا آپ کو مطابق فرما دیتا تھا ہاں تمہا اولائے یہ تمہیں لوگ ہو جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا تم نے بہت دھگڑا کیا ان کی طرف سے اپنے ساتھی اپنے رشتہ دار کی طرف سے دنیا کی زندگی میں فمن یجادل اللہ عنہم یوم القیامہ تو کون ہے جو اللہ سے دھگڑا کر سکے گا ان کی جانب سے قیامت کے دن ام من یکونو علیم وکیلا یا کون ہوگا جو اس کا کارساز بن سکے گا ان کا وکیل بن سکے گا وَمَنْ يَعْمَلْ سُوَنْ اَوْ يَزْلِمْ نَفْسَهُ اور جو کوئی بری حرکت کرے گا یا اپنے اوپر زندھائے گا سُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ اور پھر اللہ سے استغفار کرے گا یجد اللہ غفور الرحیم وہ اللہ کو پائے گا غفور الرحیم سیدھی روشیں غلطی ہو گئی خطا ہو گئی مان لو جو دنیاوی سزا ہے وہ بھگت لو اللہ سے استغفار کرو آخرت کی سزا سے چھٹکا رہا مل جائے اب اس سے بھی آگے ہے معاملہ وَمَنْ يَقْسِبْ اسْمًا فَإِنَّمَا يَقْسِبْهُوَا لَا نَفْسِهِ جو کوئی بھی کوئی گناہ کماتا ہے وہ اپنی جان پر وبال لیتا ہے وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اللہ تعالیٰ علیم اور حکیم ہے وَمَنْ يَقْسِبْ خَتِيَةً اَوْ اسْمًا سُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيَن اور یہ معاملہ تو بہت بڑھ کر ہے کہ کسی نے کوئی گناہ کم آیا کوئی خطا کی کوئی غلطی کی کوئی جرم کیا پھر اس کی تحمد لگا دی ایسے شخص پر جو بری ہے یہودی تو بری تھا اس کو سزا دلوانے کے لیے سب کل گئے تو سُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيَن جو بری ہے اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں اس میں کوئی گناہ میں حصہ نہیں فَقَدْ اِحْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِسْمًا مُبِينًا تو اس نے تو اپنے سر پر بہت بڑا طوفان اور بہت کھلا کھلا گناہ کا بوجھ لے لیا ہے وَلَوْ لَا فَدْلُّ اللَّهِ عَلَيْكَ اب یہ حضور سے خطاب ہو رہا ہے کہ اس معاملے میں اگر اللہ تعالی نے بروقت آپ کو بطلہ نہ کر دیا ہوتا وَلَوْ لَا فَدْلُّ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَحَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ اَنْ يُدِلُّلُّوك تو ان میں سے ایک گروہ ان منافقین میں سے وہ تو اس کے اوپر تل گیا تھا کہ آپ کو گبراہ کر دے یعنی آپ سے غلط فیصلہ کروالے عدالت محمدی سے ظلم ہو جائے اور وہ جو غیب جو اصل میں مجرم نہیں تھا بے گناہ جو یہ ہونی اس کو پکڑ لیا جائے وَلَوْ لَا فَدْلُّ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَحَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمَنْ يُدِلُّوك وَمَا يُدِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ حقیقت میں وہ نہیں جبراہ کر رہے مگر اپنے آپ کو وَمَا يَدُلُّونَكَ بِن شَيْءٍ اور اے نبی وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے یعنی ہم ایسے مواقع پر بروقت آپ کو مطلع کرتے ہیں وَعَنْجَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور اللہ نے آپ پر کتاب نازل کیا اور حکمت نازل کیے وَعَلَّمَكَ مَعْلَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ اور وہ ساری باتیں آپ کو سکھائی ہیں جو آپ نہیں جانتے تھے وَكَانَ فَدْلُّ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا اور یقیناً اللہ کا فضل آپ پر بہت بڑا ہے لَا خَيْرَ فِي قَسِرٍ مِّنْ نَجْوَاهُمْ اب یہ چونے منافقین تھے یہ اپنے نجوہ کرتے تھے علینا بیٹھ کے گفتگویں کرنا سرگوشیاں کرنا اور ترہ ترہ کے نجوہ ہوتے تھے بیٹھے باتیں بھی کر رہے ہیں مسکرہ بھی رہے ہیں کسی کو دیکھ کر تاکہ اس کے دل میں خلجان پیدا ہو جائے یہ میرے بارے میں کوئی باتیں کر رہے ہیں اشارے بھی کر رہے ہیں تو سو طرح سے ہت کرنے اور یہ ہماری مجلسوں میں بھی ہوتا ہے یہ سارے معاملات جو کہ تُو انسانی معاشرے کے اندر جیسے ہوتے تھے آج بھی ہوتے ہیں لَا خَيْرَ فِي قَسِرٍ مِّنْ نَجْوَاهُمْ یہ جو نجوہ کرتے ہیں سرگوشیاں کرتے ہیں ان میں سے اکثر میں کوئی خیر نہیں ہے اِلَّا مَنْ عَمَرَ بِصَدَقَةٍ ہاں ایک بات ہو سکتی ہے خاموشی سے کسی کو علیہدگی بلے جا کر کسی صدقے کی اس کو تلقین کی جائے کہ بھائی دیکھو تمہیں اللہ نے غریر کیا ہے یہ محتاج ہے میں جانتا ہوں تو علیہدگی بجائے اس کے کہ پبلک میں اس سے بات کرو اسے اندر جانے سمجھاؤ یہ اچھی بات ہے او معروف انگی کسی اور نیکی کا حکم دے او اسلاحیم بین الناس یا لوگوں کے معاملات کو درست کرنے کے لیے دو بھائی جھلر پڑے ہیں تو کرنا پڑتا ہے یہ کہ ایک سے جا کر بات سنیے پھر اس کی بات جو ہے اس کو اچھی شکل بھی پیش کیجئے دوسرے بھائی کے پاس کہ آپ کو بغالتہ ہوا ہے انہوں نے یہ بات یوں نہیں کہی تھی یوں کہی تھی اس طریقے سے جو بھی کوئی ہو رہا ہو علیہدہ علیہدہ خفیہ گفتبو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے وہ میف علی ذالک ابتغاب اردات اللہ ہے جو شخص اس طرح کا نجوہ کرے گا اس طرح کی سرگوشی کرے گا اللہ تعالی کی رداجوی کے لیے فَسَوْفَنُوْتِهِ عَجْرٍ عَظِيمًا ان کو تو ہم اللہ تعالی جو ہے ہم انو کی ہم دیں گے بہت بڑا عجر وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ اور جو رسول کی مخالفت پر طلاع ہوا ہے یہ نجوہ کر رہا ہے مخالفت میں سادشیں سرگوشیاں بھرکارہ لوگوں کو دیکھو جی یہ کر دیا یہ کر دیا اپنے لوگوں کے لیے یہ کر دیا قضوہِ حُنین میں ہوا قضوہِ حُنین میں کیونکہ بہت سے مسلمان مکہ کے جو اسی وقت ایمان لائے تھے قضوہِ مکہ کے بعد اب بہت سریکھ تھے وہ اس جنگ کے اندر حُنین میں مالِ غنیمت میں حضور نے ان کی دلجوئی کے لیے تعلیفِ قلب کہتے ہیں زیادہ مال دے دیا اس پر لوگوں نے شور مچا دیا دیکھو جی جب کرے وقت تھے مشکل وقت تھے تو ہم اب جب یہ اچھا وقت آیا ہے تو آپ نے رشتہ دار یاد آگئے مکہ والے ظاہر بات رشتہ دار تو تھے بات تو غلط نہیں ہے قبیلہ تھا قریش کے تو یہ سو طرح کی باتیں جو آج ہوتی ہیں وہی ہوتی تھی ہمیشہ یہ انسان کے فطرت جو ہے اس میں کوئی تغیر تبدل نہیں ہوا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِمْ بَعْدِ مَا تَبَيِّنَ لَهُنْ هُدَا اور جو رسول کی مخالفت پر تل گیا اس کے بعد کہ اس پر ہدایت واضح ہو چکی وَيَتَّبِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ اور وہ اہلِ ایمان کے راستے کے سوا کو راستہ اختیار کرے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّ ہم بھی اسی کی طرح اس کا رخ کر دیتے ہیں جو رخ اس نے اختیار کر لیا ہو وَنُسْلِهِ جَهْنَّم اور ہم اسے پہنچائیں گے جہنم میں وساط مسیرہ اور وہ بہت بری جگہ ہے جانے کی یہ آیت بڑی اہم اس اعتبار سے کہ امام شافی رحمت اللہ علیہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے اجماع کا جو معاملہ ہے قرآن مجید سے تلاش کرنے کی کوشش کی اور مجھے نہیں ملا یعنی اللہ کے اطاعت یہ تو ٹھیک ہے جو قرآن میں آیا ہے وہ قانون کا ایک سورس ہے حضور کا فرمان حضور کی سنت سورس ہے اسی طرح اجتحاد وہ بھی سمجھ میں آگیا یہ اجماع کیسے کا نام ہے قرآن میں کہیں ذکر نہیں آیا تو کہتے ہیں کہ میں نے تین سو مرتبہ پورا قرآن پڑھا شروع سے آخر تک صرف اس ایک مسئلے کو سامنے رکھ کر کہ مجھے اجماع کے لیے کوئی دلیل قرآن سے بلے تب اس آیت پر آ کر تین سو ایک نی مرتبہ پھر نگاہ جبی وَيَبْتَبِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ یا انگوئے کہ اہلِ ایمان کا جو راستہ ہے جس پر اجماع ہو گیا اہلِ ایمان کا یہ خود اپنی جگہ ایک بہت بڑی سند ہے اس لئے کہ حضور نے فرمایا میری امت ذلالت پر کبھی جمع نہیں ہوگی تو جن چیز پر اجماع ہو جائے وہ گویا کہ وہ خود اپنی جگہ پر اس کو ایک حیثیت حاصل ہو جاتی ہے اوثینتیسٹی اِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ وَيُشْرَقَ بِي دوبارہ پھر وہ آیت آگئی اللہ تعالیٰ ہرگی نہیں بخشے گا اسے کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے وَيَغْفِرُ وَبَادُونَ ظَالِك اور بخش دے گا اس کے سوا جو کچھ ہے اس سے کم تر ہے لے مئن یا شاہ جس کو چاہے گا یہ بھی کوئی فری رائزنس نہیں وَمَن يُشْرِقْ بِاللَّهِ فَقَدْضَلْنَ دَلَالًا بَعِيدًا اور جو شرک کرتا ہے اللہ کے ساتھ تو وہ تو پھر گمراہ ہو گیا اور گمراہی میں بھی بہت دور نکل گیا اب یہاں گویا کے پہلی مرتبہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ مشرقین مکہ کی بات بھی ہو رہی ہے نہیں پکار رہی اللہ کے سوا مگر مؤنس کو عورتوں کو اس لیے کہ ان کی دیویاں جو ہیں لات عزا منات لات الہ کی مؤنس ہے لات لہ اور لات اور عزا العزیز کا مؤنس ہے العزیز العزا منات یہ سب جو ہیں فیمنن نیمز ہیں اِن يَدُونَ مِن دُونِهِ اِلَّا اِنَاسَ نہیں پکار رہے وہ مگر یہ فیمیل ڈیوٹیز کو وَإِن يَدُونَ إِلَّا شَيْطَانَ مَرِيدًا نہیں پکار رہے یہ مگر درحقیقت شیطان کو پکار رہے ہیں لات کا کوئی وجود نہیں منات کا کوئی وجود نہیں ہاں شیطان ضرور ہے جو ان کی پکار سن رہا ہے لَعَنَهُ اللَّهُ اللہ نے اس پر لعنت فرما دی ہے وَقَالَ اور اس نے بھی یہ کہا ہے لَا تَخِذَنَّ مِن عبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا اے اللہ میں تیرے بندوں میں سے ایک تو مقرر حصہ تو لے کر ہی چھوڑوں گا کچھ کو تو اپنے ساتھ جہنم میں پہنچاؤں گا ہم تو ڈوبے ہیں سلام ان کو بھی لے ڈوبیں گے ان کو بھی میں ہم نے چھوڑنا نہیں ہے لَا نَفُ اللَّهُ وَقَالَ لَا تَخِذَنَّ مِن عبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا وَلَا اُدِلَّنَّهُمْ میں تو لازم ان کو بہکاؤں گا وَلَا اُمَنِّيَنَّهُمْ ان کے دنوں میں بڑی امیدوں کے چراغ روشن کروں گا بڑے برائٹ کیریئرز ہیں اس میں بڑی بڑی تمنائیں ہیں عارضویں ہیں لَا اِرَوْا اسی کام کے اندر پھر امانیہ ہے اللہ بخشی دے گا ہم تو اللہ کے رسول کے امت ہی ہیں ہمیں خوف کس بات کا ہے ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں اس کے بڑے چہیتے ہیں ہمیں کس کا خوف ہے اور پھر یہ کہ امیدیں بڑی بڑی طول عمل جس کو کہتے ہیں دنیا کے لمبے لمبے منصوبے وَلَا اُدِلَّنَّهُمْ وَلَا اُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَا آمُرَنَّهُمْ اور میں انہیں حکم دوں گا فَلَيُبَتِّقُنَّ آزَانَ الْأَنْعَام پھر میرے حکم سے یہ چوپائیوں کے کان چیر دیں گے تو میں بتا چکا ہوں سورہ نام میں یہ باتیں ساری آئیں گے فَلَا کے نام پر ایک کونٹ کو اس کے کان چیر کر جو ہے آزاد کر دیا وہ اسے کوئی چھیڑ نہیں سکتا اس کا گوشت نکھایا جا سکتا اس پر سواری نہیں ہو سکتی فَلَا بُتْکِ یا فَلَا نِیَئِتِي کے نام پر اس کو جو ہے چھوڑ دیا گیا ہے وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَا يُغَيِّرُنَّا خَلْقَ اللَّهُ وہ اللہ کی خلق میں تبدیلی کریں گے اب جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مردوں میں عورتوں کے سیداد عورتوں میں مردوں کے سیداد اختیار کرنا یہ سارا جو کچھ ہو رہا ہے اور اب جو ہو رہا ہے تو یہ سمجھے جینیٹکس جو ہے اور اس میں اللہ کی تخلیق میں اب انسان اس جگہ پہنچ گیا ہے کہ وہ اپنا اختیار استعمال کر رہا ہے اللہ کی تخلیق اس کی سپیشیز بنائی ہوئی اس کے جینز اب انسان جو ہے اس کے ذریعے سے وہ سارا معاملہ جو آج پہنچا ہوا ہے بڑے ایک عجیب حد تک پہنچ گیا ہے کہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کے حد تغیر اور تبدل کیا جائے وَمَنْ يَتْخِذُ شَيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانَ مُبِينَا اور جس شخص نے بھی اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا ولی بنا لیا فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانَ مُبِينَا تو وہ تو بہت کھلے خسارے میں اور تباہی میں مبتلا ہو گیا وَمَا يَعْدَهُمْ وَيُمَنِّهِمْ وہ ان سے وعدے بھی کرتا ہے انہیں امیدیں بھی دلاتا ہے شیطان جس کو ہم کہتے ہیں سبز باغ دکھاتا ہے وَمَا يَعْدَهُمُ شَيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا اور نہیں وعدہ کرتا ان سے شیطان مگر دھوکے کا وہ اپنے کسی وعدے کو پورا نہیں کر سکتا وَلَا اِكَمَا وَا هُمْ جَهْنَّمُ یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے وَلَا يَجِدُّونَ عَنْهَا مَعِسَى اور پھر وہ وہاں سے فرار کی کوئی جگہ نہیں پائیں گے وہاں سے باغنے کا کوئی راستہ نہیں پائیں گے وَالَّذِينَ آمَنُوا وہی سائملٹینئنس کنٹراسٹ اب دوسری طرف اہلِ ایمان کی شان کیا ہوگی وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعْمِلُ الصَّالِحَاتِ جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِیمٍ تَعْتِ الْعَنْحَاتِ انہیں ہم انقریب داخل کریں گے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی خالدین فیہا ابدا جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے وَعْدَ اللَّهِ حَقَّ اللہ کا یہ وعدہ حق ہے درست ہے سچ ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلَ اور اللہ سے بڑھ کر کس کی بات سچی اور زیادہ ہو سکتی ہے کون ہو سکتا ہے اپنے قول میں زیادہ سچا اللہ سے لَيْسَ بِأْمَانِيَكُمْ وَلَا عَمَانِيَ اَهْلِ الْكِتَابِ اب یہاں پھر رخ پڑھ لیا ہے مسلمانوں کی طرف اے مسلمانوں نہ تمہاری خواہشات پر کوئش موقوف ہے نہ اہلِ کتاب کی خواہشات پر تبیہ آگئی کہ تمہارے اندر بھی یہ خواہشات پیدا ہو جائیں گی وِشْفِلْ تِنکِنگ پیدا ہو جائیں گی شفاعت کے دھوکے پر تم حرام خوریا کرو گے سب کچھ کرو گے وہی جو کچھ انہوں نے کیا تم بھی کرو گے لیکن جان لو کہ اللہ کا قانون جو ہے زیر متبدل ہے وہ بدلے کا نہیں لَيْسَ بِأْمَانِيَكُمْ نہ تمہاری خواہشات سے وِشْفِلْ وِشْفِلْ تِنکِنگ سے تمہاری امانی سے تمہاری تمناوں سے کچھ ہوگا ولا امانی اہلِ کتاب نہ اہلِ کتاب کی امانی سے مَنْ يَعْمَلْ سُوَنْ يُجْزَبِ جو کوئی کو برا کام کرے گا اس کی جزا اسے مل کر رہے گی بہت سخت الفاظ ہے یہ اگرچہ اس میں نرمی کا پہلو ہے اس لیے کہ بعض اوقات بدی کی جگہ پر نیکی جو ہے وہ اس کو اثر کو دھو دے گی لیکن ایکاؤنٹ فار تو ہو گیا نا مطلب یہ ایکاؤنٹ فار ہو کر رہے گی ارشہ اب یہ ہے کہ کسی کی نیکی نے اس کی بدی کو چھپا لیا کسی نے غلطی کی تھی اس نے توبہ کی صدق دل کے ساتھ وہ اس کی بدی جاتی رہی لیکن ایکاؤنٹ فار ہوگا معاملہ توبہ کو دیکھا جائے گا توبہ سچی تھی واقعی تھی واقعی اس نے اس حرکت کو پھر چھوڑ دیا تھا بھی نہیں یا یہ صرف یہ کہ زبان سے کردان ہو رہی اور سارا وہ گناہ جو ہے اور حرام کھوڑی جو کی تن جاری تھی تو وہ توبہ توبہ نہیں ہے اور نہیں پائے گا وہ اللہ کے سوا نہ کوئی حمایتی بلکہ یہاں ترجمہ ہوگا اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی حمایتی پائے گا نہ کوئی مددگار اور جو کوئی عمل کرے گا نیکیوں کا خابو مذکر ہو خابو انس ہو مرد ہو یا عورت ہو وہو مومن وہو مومن صاحب ایمان فَأُلَاكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُزْلَمُونَ نَقِيرًا تو یہ وہ لوگ ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے اور ان کی کوئی حق تلفی تل کے برابر بھی نہیں کی جائے گے وَمَنْ نَحْسَنُ دِيْنًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهُ لِلَٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ اس سے بہتر دین کس کا ہوگا جس نے نمبر ایک اپنا چہرہ اپنا سر اللہ کے سامنے جھکا دیا اسلام آگیا وَهُوَ مُحْسِنٌ اور یہ احسان اس کے بعد اسلام ایمان احسان کے درجے تک پہنچ جائے خوبصورتی کے ساتھ خلوص کے ساتھ للہیت کے ساتھ پورے دین کا معاملہ تفریق بیلت دین نہیں دین کے اندر جو ہے وہ حصہ بخرہ نہیں ٹوٹل دین وَمَنْ نَحْسَنُ الدِّيْنًا مِمَّنْ أَسْلَمَا وَجْهُ لِلَّهِ وَوَمُحْسِنٌ وَالتَّبَعْ مِلَّتَ عِبْرَاهِيمَ حَنِیفَى اور اس نے پھر پیروی کی دین عِبراہیم کی یکسو ہو کر یا عِبراہیم کی جو یکسو تھا وَاتَّخَذُ اللَّهُ عِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا اور اللہ نے تو عِبراہیم کو اپنا دوست بنا لیا تھا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْلَرْضِ اللہی کے لیے جو کچھ کے ہے آسمانوں میں اور جو کچھ کے ہے زمین میں وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَئِمْ مُحِیطًا اور یقیناً اللہ تعالیٰ ہر شئے کا احاطہ کیے ہوئے ہیں اب جو حصہ آرہا ہے یہ وہی مسلمانوں سے خطاب ہے لیکن اس میں ایک استدراک سمجھئے کہ جو شروع میں کچھ آیتیں آئیں تھی خواتیم کے معاملے میں یتیم عورتوں کے معاملے میں ان سے نکاح کے معاملے میں یا طلاق کے معاملے میں اب اس میں کچھ وضاحتیں کچھ سوالات مسلمانوں کی طرف سے ہوئے مزید وضاحتیں طلب کی گئیں تو اللہ نے یہ وضاحتیں آدل کی اور یہاں پر ساتھ یہ فرما دیا وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَانِ اے نبی یہ آپ سے عورتوں کے بارے میں سوال کر رہے ہیں بات بری طرح ان پر کھلی نہیں ہے واضح نہیں ہوئی ہے قُلِ اللَّهِ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ ٹھیک ہے کہہ دیجئے اے نبی ان سے اللہ تمہیں فتوہ دیتا ہے بتاتا ہے وضاحت کرتا ہے ان کے بارے میں وَمَا جُتْلَا عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ مِنْ يَتْآمَنْ نِسَا اب وہ آیت نمبر تین کے اندر بات واضح ہوئے قرآن نے ثابت کر دیا کہ وہاں جو کہا تھا وَإِذْخِفْتُمْ اللَّهِ تُخْسَتُ فِي الْيَتْآمَا تو يَتْآمَنْ نِسَا مُرَاد تھی کہ اگر تمہیں اندیشہ یہ ہو کہ یتیم لڑکیوں سے شادی کرو گے تم اور جو عورتیں ہیں شادی اگر کرنی ہے ایک سے زائد تو مَا تَعْبَ لَكُمْ مِنْ النِسَاءِ مَسْنَا وَسُلَاسَ وَنُبَا شَادی کرو تو یہاں فرمایا وہ تھا عورتوں کی یتیم عورتوں کی بارے میں وہ حکم تھا مَا يُتْلَا عَلَيْكُمْ جو تمہیں سنایا گیا جو سنایا جا رہا ہے کتاب میں فِي الْتَآمَنْ نِسَا ان عورتوں کے بارے میں جو یتیم ہیں وہ عورتیں یا لڑکیاں لَا تُوْتُونَهُنَّ مَاکُتِ بَلَهُنَّ تم دیتے نہیں انہوں جو اللہ نے ان کے لئے لکھ دیا ہے بغیر مہر کے یتیم بچی تھی آپ نے شادی کر لی کون اس کی طرف سے مہر طرف کرے گا وَتَرْغَبُونَ أَنْتَمْ كِهُنْهُنَّ اور چاہتے ہو کہ اس سے نکا بھی کرو وَالْمُشْتَنَفِينَ مِالْوِلْدَانِ اسی طرح بچے جو ہیں ان کے ساتھ بھی جو ظلم ہوتا ہے وَأَنْتَقُومُ لِلْيَتَامَ بِالْقِسْتَ اور وہ جو ہم نے تفصیل سے حکام دیئے ہیں کہ یتیموں کے معاملے میں انصاف پر کار بن رہو وَمَا تَفَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا اور جو خیر بھی تم کرو گے اللہ اس سے واقف ہے تمہاری نیتوں کو جانتا ہے تو وہ احکام ہیں بلیادی ہدایات دے دی گئی ہیں اور اس میں اس سے اضافش ہے جو ہے وہ یہ ہے کہ تمہاری نیت صاف ہونی چاہیے وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُشْسِدَ بِنَ الْمُشْلِحِ اللہ جانتا ہے کہ کون حقیقت میں شرارتی ہے اور کون جو ہے اس کے نیت صحیح ہے وَإِنِ اِمْرَاتُ الْخَافَتْ مِنْبَالِهَا نُشُوزًا اب دیکھئے ایک نشوز عورت کے لئے آیا تھا وہ عورتیں وہ بیویاں جو سرکشی کر رہے ہیں حکم نہیں مان رہی ہیں تابداری نہیں کر رہی ہیں زدہ مزدہ پر عری ہوئی ہیں ان کے بارے میں تو آشکتہ شروع نہیں اب یہاں عورتوں پر بھی تو ہو سکتا ہے مرد جرم کر رہا ہے مرد جو ہے وہ ان کا حقوق ادا نہیں کر رہا ہے شوہر جو ہے وہ اپنی قوامیت جو ہے اس کو غلط طریقے پر استعمال کر رہا ہے روب ڈالتا ہے دونس دیتا ہے یا عورت بری طریقے سے ستاتا ہے تنگ کرتا ہے تنگ کر کے وہ محر معاف کرواتا ہے یا کچھ اور اگر ذرا اس کے والدین اچھے کھاتے پیتے ہیں لاؤ اپنے والدین کے گھر سے یہ ساری گندگیاں جو ہمارے معاشرے میں ہوتی ہیں اور عورتیں بیچاری اس میں پستی ہیں وہ جو تکی کے دو پارٹروں کے ماں بین اور اگر کسی عورت کو اپنے شوہر سے اندیشہ ہو جائے کہ وہ زیادتی کرے گا وہ زیادتی کر رہا ہے اور وہ اس کے حقوق ادا نہیں کر رہا اور اے رازن یا اب وہ اس کی طرف محلان ہی نہیں رکھتا اب وہ گویا کہ بیوی ہے ہی نہیں اس کی طرف کوئی محلان نہیں کوئی نئی شادی رچائی ہے اور سارا توجہ جو ہے نئی نویلی دلن کی طرف ہے اور اے رازن یہ بڑھ گیا توجہ ہٹ گئی فَلَا جُنَحَ عَلَيْهِمَا تو ان دولوں پر کوئی الزام نہیں ہوگا اَنْ يُسْلِحَ بَيْنَهُمَا سُلْحَ صلح سے مراد یہاں پر اپنا معاملہ تیہ کر کے اور عورت خلا کر لے وَسْسُلْحُ خَيْر لیکن خلا کرنے میں جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں عورت کو محر چھوڑنا پڑے گا لیا تھا تو کچھ واپس کرنا پڑے گا وَسْسُلْحُ خَيْر صلح اچھی ہے وَأُوْزَتِ الْأَنفُسُ الشَّح البتہ جو انسانی نفس ہے اسے لالت جو ہے اس پر مسلط رہتا ہے من جو چاہے گا میرا پورا محر واپس کرو عورت چاہے گی کہ مجھے کچھ بھی واپس نہ کرنا پڑے وَإِن تُحْسِنُو یہ آ چکا ہے سورہ بقرہ کے اندر یہ مدامین آ چکے ہیں وَإِن تُحْسِنُو اگر تم نیکی کرو تم مرد ہو تم مردانگی کا ثبوت دو اس معاملے کے اندر رنمی کرو ان کا حق جو ہے زیادہ رکھو وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا اور تم تقویٰ کے نوش اختیار کرو تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے تمام عمال سے باخبر ہے وَلَن تَسْتَتِعُوا اَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَا اچھا وہاں یہ آیت میں آئی تھی کہ وَإِن خِفْتُمَ اللَّهَ تَعْدِلُوا فَوَاحِدًا اگر تمہیں اندیشہ یہ ہو کہ تم اپنی بیویوں پر اگر ایک سے زائد ہیں دو ہیں تین ہیں چار ہیں تو عدل نہیں کر سکوگے تو پھر ایک ہی پر اکتفا کرو پھر دوسری شادی مت کرو تمہیں اتمنان ہے تمہیں اپنے اوپر یہ اعتماد ہے کہ تم یہ عدل کر سکتے ہو تب دوسری شادی کرو والنا نہیں لیکن اب اس میں جیسا کہ میں نے ارز کیا تھا کہ کچھ چیزیں تو ہوتی ہیں گنتی کی نابتول کی اس میں تو عدل ہو سکتا ہے لیکن یہ قلبی میلان جو ہے اس کے اندر تو زاہر بات ہے انسان کی اختیار میں نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام ازواج کے لئے ہر چیز گن گن کر یعنی باریاں بھی مقرر تھیں آپ کی شب باشی کی دن میں بھی اب آپ ایک چکر لگاتے تھے اثر اور مغرب کے درمیان تو تھوڑی تھوڑی دیر ہر اپنی زوجہ محترمہ کے پاس ٹھیرتے تھے کہیں تھوڑی دیر بھی زیادہ ہو جاتی تو تھربری بچ جاتی تھی یہ آج وہاں کیوں ٹھہر گئے آج زینب کے پاس زیادہ وقت کیوں لگ گیا آج فلان کیا ہو گیا وہاں شہد دیا گیا تھا وہ شہد پی رہے تھے تو اس وجہ سے دیر لگ گئی تو حضور سے جب کہا گیا اشارے کنائے سے آپ نے قسم کھا لیے اچھا میں آندہ کبھی شہد نہیں پیوں گا حضور نے روک اللہ تعالی نے ٹوک دیا حضور یہ کیوں آپ قسم کھا رہے ہیں تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں انسانی معاشرے میں بہت بہتر معاملہ تھا بہت بہتر تھا حضور کی ازواج متحرات کا آپس میں لیکن یہ کہ بالکل ظاہر بات ہے کہ کچھ نہ کچھ تو سوکناپا جو ہوتا ہے اس کے کوئی نہ کوئی اثرات تو ہوتے ہیں یہ عورت کی فطرت ہے وہ اس کے اندر اس کے اندر اختیار میں نہیں ہیں تو یہ چیزیں جو ہیں فرمایا کہ تمہارے نے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ تم عورتوں کے مابین انصاف کر سکو مراد کیا ہے قلبی میلان یہ حدیث کے اندر واضح ہو گیا اور حضور فرمایا کرتے تھے کہ اللہ جو بھی چیزیں ہیں میں نے اس میں پورا پورا عدل کیا ہے باقی جہاں تک میرے دل کا میلان کا تعلق ہے مجھے امید ہے تو مجھ سے معاقضہ نہیں کرے گا یہ ہے ظاہر بات ہے لیکن اگر تم چاہو بھی تو تم عدل نہیں کر سکتے وَلَن تَسْتَتِعُوا اَن تَعْدِرُوا بَيْنَ النِّسَائِ وَلَا حَرَسْتُمْ چاہے تم کتنے ہی حریص ہو اس کے نہیں کر سکتے فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ تو ایسا نہ ہو کہ ایک کی طرف پورے کے پورے جھک جاؤں میلان میل کُلَّ الْمَيْلِ ایک ہی کی طرف پورا میلان ہو جائے فَتَذَرُوْهَا كَالْمُعَلَّقَ کہ دوسری بیوی مؤلک ہو کر رہے گا ہے اب نہ وہ شوہر والی ہے اور نہ آزاد ہے اس نے کوئی تعلق نہیں وَإِن تُسْتَعُوا وَتَتَّقُوا اگر تم اصلاح کرلو اور تقویٰ کی نفس اختیار کرو فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورَ الرَّحِيمَ تو اللہ تعالی بھی غفور الرَّحِيم ہے وَإِن يَتَفَرَّقَا اب یہ بہت اہم موضوع ہے کہ ہمارے ہاں اطلاق کے بارے میں جو یہ مشہور ہو گیا صحیح ہے حلال چیزوں میں سب سے زیادہ اللہ کو ناپسند جو ہے وہ طلاق ہے لیکن اسے کفر کے درجے تک پہنچایا ہوا ہے لڑائی چل رہی ہے جگرہ چل رہا ہے بزاجوں میں معافقت نہیں ہے ایک دوسرے کو کوس رہے ہیں دن رات کا جگرہ ہے طلاق نہیں لی یہ احمقانہ طرز عمل ہے شریعت کی منشاہ کے بالکل خلاف یہاں آپ دیکھیں کہ ایک طرح کی ترغیب ہے طلاق کی ترغیب وَعِيَتَفَرَّقَ اب اگر وہ متفرق ہو جائیں علیدہ ہو جائیں سیپریشن جو آپ کی استعمال کرتے ہیں سیپریٹ ہو جائیں يُغْنِ اللَّهُ كُلَّمْ مِن سَعْتِهِ اللہ دونوں کو اپنی کشادگی کشائش سے گھنی کر دے گا ہو سکتا ہے اس عورت کو بھی کوئی بہتر رشتہ بل جائے کہ جو اس سے اس کے سرمزاجی معافقت رکھنے والا ہو اور اس شوہر کو بھی اللہ تعالیٰ کوئی بہتر بیوی دے دے کہ جس کے اور اس کے درمیان جو ہے مزاج کے اندر معافقت پیدا ہو جائے تو یہ کہ عدب موافقت ہے لڑتے رہنا ہے دنگا فساد ہے لیکن یہ کہ وہ طلاق نہیں دینی ہے یہ ہندوانہ اثرات ہیں ہم پر نمبر ایک اور دوسرے عیسائیانہ اثرات ہیں عیسائیت میں بھی طلاق حرام ہے اس لیے کہ قانون اصل میں شریعت انجیل میں شریعت اور قانون تو ہے ہی نہیں لیکن جو حضور نے فرمایا ایسی ہی کوئی بات حضرت مسیح نے فرمائی کہ طلاق اگر بلا بھجا کوئی شخص طلاق دے دیتا ہے تو یہ ایسا ہی ہے فرض کیجئے کہ اب وہ عورت جو ہے اس کی وہ بے سہارا رہ گئی ہو سکتی ہے کہ اس کا آوارہ ہو جائے تو گویا کہ اب اس کی گناہ کا وباد اس پر ہوگا کہ جس نے اسے طلاق دی ہے بلا سبب طلاق دے دی اب وہ عورت جو ہے اگر اس کی شادی اور نہیں ہوئی تو اس کی آوارگی کا امکان موجود ہے تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ یہ اخلاقی تعلیم تھی یہ قانونی تعلیم نہیں تھی قانونی تعلیم تو وہی ہے کہ جو تورات کے اندر ہے آپ حضور حضرت مسیح فرما کر گئے ہیں کہ یہ نہ سمجھو کہ میں قانون کو ختم کرنے آیا موضائق لو جو ہے حضرت موسیٰ کی شریعت وہ تم پر نافذ رہے گی لاغو رہے گی آئد رہے گی تو قانون قانون ہے اور اس کے ساتھ اخلاقی تعلیم ہوتی ہے اس کو انہوں نے قانون بنا دیا نتیجہ یہ ہوا جب تک بیوی کے اوپر آپ بد کرداری کا عظام ثابت نہ کر دیں اطلاق نہیں دے سکتے لہذا وہ سو طریقے کر کے پہلے اسے بد کردار بناتے ہیں اور پھر اس کا ثموت لیتے ہیں تب جان چھوڑاتے ہیں ورنہ جان چھوڑ نہیں سکتی تو یہ سارا کا سارا معاملہ جو ہے شریعت کے اندر جو صحیح راستے رکھ دیا گئے ہیں ان کو اگر چھوڑا جائے گا تو پھر غلط راستے اختیار کرنے پڑیں گے تو ایک ہندوانہ اثرات جو ہمارا پس منظر ہے اور ایک جدید تہذیب کے جس پر عیسائیت کا غلبہ ہو گیا تھا ان کے ہاں کے اثرات کی وجہ سے یہ طلاق کا معاملہ ہمارے ہاں تقریباً کفر بنا دیا لوگوں نے وَعِيَ تَفَرَّقَا يُذُمِ اللَّهُ اگر وہاں لعدہ ہو جائیں نہیں نزاجوں کی معافت ہو رہی اللہ بڑی وسط رکھنے والا ہے بڑی سوائی رکھنے والا ہے اس کے خزانے بڑے وسیع ہیں حکیم ہے حکمت والا ہے اس کا ہر حکم جو ہے وہ حکمت پر مبنی ہے اللہ ہی کا ہے جو کچھ کہے آسمانوں میں اور جو کچھ کہے زمین میں وَلَقَلْ وَسَّيْنَ الَّذِينَ أُوْتُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِتْتَقُ اللَّا اور دیکھو مسلمانوں جو تم سے پہلے تھے انہیں بھی ہم نے وسیعت کی تھی جو نے کتاب دی تھی اور اب تمہیں بھی وسیعت یہ ہے کہ اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اصل شئ ہے تقویٰ ورنہ شریعت جو ہے اس کا بھی مذاق بن جائے گا اسی لئے حضور کا جو خطبہ ہے بہت مشہور عام جمعہ میں آپ سنتے بھی ہوں گے اُوسی کم وَنَفْسِي بِي تَقْوَلْ لَغَا مسلمانوں میں تمہیں بھی وسیعت کرتا ہوں اور اپنے نفس کو بھی وسیعت کرتا ہوں کہ اللہ کا تقویٰ اختیار کرو قُوْ اَنفُسَكُمْ وَاَحْلِكُمْ نَعْرَا بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل وعیال کو آگ سے تو یہ تقویٰ جو ہے وَلَقَلْ وَسَّيْنَ الَّذِينَ عُوْتُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ تم سے پہلے جن کو کتاب دی گئی تھی انہیں بھی ہم نے وسیعت کی تھی وَإِيَّاكُمْ اور سُنْ لُوْ تم بھی کان کھول کر تمہیں بھی یہ وسیعت ہے حَلِتَّقُ اللَّهُ کہ اللہ کا تقویٰ اختیار کرو وَإِن تَقْفُرُ اگر تم نہ مانوگے فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ تو جو کچھ بھی ہے آسمانوں میں اور جو کچھ بھی ہے زمین میں وہ اللہ ہی کا ہے وَقَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا اور اللہ تعالیٰ تو غنی ہے اپنی ذات میں خود ستودہ صفات ہے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے وَقَفَعَ بِاللَّهِ وَقِيلًا اور اللہ کافی ہے کارساز ہونے کے اعتبار سے عورت بھی یہ سمجھے میرا کارساز اللہ ہے یہ شوہر جو میرا ہے یہ ظلم کر رہا ہے میرے ساتھ انصاف نہیں کر رہا ہے تو میں اسے تعلق دلقتیں کروں اللہ بہتر میرے لئے کوئی راستہ پیدا کر دے گا اللہ کارساز ہے اسی طریقے سے برد بھی یہ سمجھے کوئی عورت ہے دین کے معاملے میں نہیں اس کے ساتھ تعاون کر رہی ہے وہ دین کا کام کرنا چاہتا ہے تو آخر یہ نہیں ہے کہ وہ سمجھا جائے کہ ہر صورت عورت سے تو نباہ کرنا ہے چاہے اللہ کس سے بغاوت ہو جائے یہ تو کوئی بات نہ ہوئی ہر چیز کو رکھنا ہے اپنے مقام پر اِن يَشَا يُذْهِدْكُمَ اَيُّهَ النَّاسِ لوگوں کیا سمجھتے ہو تم اللہ چاہے تو تم سب کو لے جائے ختم کر دے ویاتے بے آخرین اور اور لوگوں کو پیدا کر دے تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ کے مقابلے میں نفس واحد کی طرح ہو جب چاہے اللہ تعالیٰ تم سب کو نصیح منصیح کر دے وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا اور یقیناً اللہ تعالیٰ اس چیز پر قادر ہے مَنْ كَانَ يُرِيدُوا سَوَابَ الدُّنْيَا فَإِنْدَ اللَّهِ سَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ جو کوئی بھی دنیا کا سواب چاہتا ہے ساری بھاگ دور مینت دن رات کی کوشش دنیا کمانے میں اور پیسہ اور دولت اور جائداد اور ترقی عہدوں میں ترقی اور زندگی کے اور چیزوں کے اندر لگے ہوئے ہیں سارے دن ساری رات ہاں اندللہِ سوابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ اللہ کے پاس تو سواب دنیا کا بھی آخرت کا بھی ہے تو ہی نادہ چند کلیوں پر قناعات کر گیا ورنہ گلشن میں علاج تنگی دوراں بھی تھا اللہ سے تم مانگو دنیا بھی مانگو آخرت بھی مانگو ربنا آتنا فی الدنیا حسنتم وفی الاخرہ حسنتم وقناع عذاب النار اللہ کے ساتھ اپنے معاملے کو درست کرو خلوص و اخلاص کے اوپر اپنا تعلق استوار کرو اس کی طرف سے جو ذمہ داریاں ہیں انہیں ادا کرو پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ دنیا سے بھی نوازے گا من کانا یرید سواب الدنیا فَإِندَ اللَّهِ سَوَابَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَقَانَ اللَّهُ سَمِعًا بَصِيرًا اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے اب جو آیت آ رہی ہے وہ پھر عظیم ترین آیات میں سے قرآن مجید کی اے اہلِ ایمان کھڑے ہو جاؤ عدل کو قائم کرنے کے لئے پوری قوت کے ساتھ سورہ آلِ عمران میں ہم نے کیا پڑھا تھا اللہ قائمًا بالقسط ہے شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَىٰ إِلَّا هُوَا وَالْمَلَائِكَةُ وَأَوْلُ الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ جب اللہ عدل قائم کرنا چاہتا ہے تو اللہ کے اس دنیا میں کارندے کون ہیں اہلِ ایمان سپاہی ہیں اللہ کے سپاہی ہیں لہذا عدل قائم کرے گا اللہ دنیا میں اہلِ ایمان کے ذریعے ہیں اللہ دن کا غلبہ چاہتا ہے لیکن اہلِ ایمان کو جانے دینی ہوں گی کفشنے کرنی ہوں گی عصار کرنا ہوگا قربانیاں دینی ہوگی تبدین غالب ہوگا لیکن یہ اندازہ کیجئے کہ کس قدر اہمیت ہے عدل و قسط یہ جو سوشل جسٹس کا معاملہ ہے جتنا زور اسلام نے دیا ہے بدقسمتی سے آج کا ہمارا مذہبی طبقہ اتنا ہی غصے بے بہرا سوشل جسٹس کی بھی کوئی اہمیت اسلام میں قانون کی اہمیت ہے تعذیرات کی اہمیت ہے چور کا ہاتھ کٹو اس کی اہمیت تو معلوم ہے لیکن یہ کہ اس نظام کو درست کرو ظلم ختم کرو ایکسپلائٹیشن ختم کرو یہ سرمایہ دار جس طرح سے خون چوس رہے ہیں اور چوس چوس کا جیسے مچھر پھول جاتا ہے ہمارا خون پی کر اس طرح وہ پھولے ہوئے ہیں آخر یہ پورا نظام درست کرو یہ مشین جو ہے یہ پورا نظام جو ہے جس میں کہ دسٹریبیوشن آف ویلتھ جو ہے اس کا نظام غلط ہے یہ ایک ایسی چکی ہے کہ آتا پیس کر ایک طرف ڈالتی ہے دوسرے دالتی نہیں ایک طرف بھوک ہے قادل فقر و یکونہ کفرہ یہ فقر جو ہے یہ تو کفر تک انسان کو پہنچا دیتا ہے پہلے وہ نظام قائم کرو جس میں عدل ہو جس میں زمانت دی رہی ہو کہ ہر شخص کی ہر شہری کی بنیادی ضروریات کی کفالت ہے جو نظام خلافت کے اندر ہے پھر کوئی چوری کرے تو ہاتھ کاتو ضرور کاتو لیکن یہ ہے کہ قانون تو ہمیں معلوم ہے بہادات موجودہ آپ کو قانون نافذ کرنیجے فائدہ ہوگا حرام خوروں کو بلیک مارکنیوں کو جنہوں نے کہ حرام خوری سے دولت جمع کی ہوئی ہے چور کا ہاتھ کٹے گا تو وہ پھر پاؤں پھیلا کے سوئیں گے انہیں ڈرکائے کرا فائدہ ہونا ہوگا اصل شہی یہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ شریعت نافذ نہ کی جائے معاذ اللہ لیکن یہ کہ شریعت شریعت ہے دین دین ہے لا جو ہے وہ سبسل کرتا ہے سسٹم کو قانون جو ہے وہ کسی نظام کو قائم کرتا ہے مضبوط کرتا ہے سبسل کرتا ہے اس کی خدمت کرتا ہے جو سسٹم ہے نظام دین کا اس کو قائم کرو اور پھر اس کو قائم رکھنے کے لیے اسے کنسولیڈیٹ کرنے کے لیے اسے چلانے کے لیے اسے مستقل کرنے کے لیے قانون نافذ کرو یہ ہے جو کہ اصول ہے یا ایواللہین آمنوا کونو قوامین بالقسط شہداء للہ یہی مضبون سورہ معایدہ میں بھی آ جائے گا کل ہم پڑھیں گے انشاءاللہ صرف یہ کہ اس میں ترقیب بنل گئی ہے یا ایواللہین آمنوا کونو قوامین للہ شہداء بالقسط بس اتنا فرق ہے لیکن اس میں اشارہ ہو گیا کہ اللہ اور قسط گویا کے مترادف الفاظ ہیں گواہ بن جاؤ اللہ کے یا گواہ بن جاؤ قسط کے کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے یا کھڑے ہو جاؤ انصاف کے لیے معلومہ اللہ اور قسط یہ مترادف ہیں یا ایواللہین آمنوا کونو قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علا انفسکم خواہ یہ انصاف کی بات تمہارے اپنے خلاف جا رہی ہو عوی الوالدین یا تمہارے والدین کی خلاف جا رہی ہو والاقربین تمہارے قرابتداروں کی خلاف جا رہی ہو تمہارا تعلق عدل کے ساتھ انصاف کے ساتھ قسط کے ساتھ ہے رشتہ داری کے ساتھ نہیں ایک چور دروادہ یہ ہوتا ہے خیر حق تو اس کا نہیں بنتا ہے لیکن یہ غریب ہے چلو میں اس کے حق میں فیصل نہ کروں چاہے وہ شخص غنی ہے یا فقیر ہے دونوں کا پسپنا اللہ ہے دونوں کا کفیر اللہ ہے تم نہیں ہو کفیر تمہیں فیصلہ کرنا ہے جو صحیح ہے جو عدل پر ہے جو انصاف پر ہے وہ فیصلہ کرنا ہے کسی کی جانب داری نہیں وہ جانب داری نہ باپ کی کرنی ہے نہ ماں کی کرنی ہے نہ بائی کی کرنی ہے نہ خود اپنی کرنی ہے اللہ کے گواہ بلکر کھڑے ہو جاؤ اللہ کے حق میں دیکھئے شہادت آلہ لوگوں پر گواہی اور شہادت للہ اللہ کے لئے گواہی یہ وہ اللہ کے گواہ یہ تو ہمیں ہونا چاہیے اللہ کے گواہ بلکر کھڑے ہو جائیں ہر حق بات جو اللہ کی طرح سے اس کے علم بردار ہوں اور اس حق کو قائم کرنے کے لئے تلمندن لگانے کے لئے اپنے اپنی کمر کس لیں وَلَا وَلَا أَنفِذِكُمْ وَبِالْوَالِدَيْنِ وَالَاقْرَبِينَ اِنْ يَكُنْ غَنِيجًا وَالْفَقِيرًا فَاللَّهُ عَوْلَى بِهِمَا ان کا خیر خواہ اللہ ہے وَلَا تَتْبِعُ الْحَوَى تو دیکھو خواہشات کی پیروی نہ کرو انت عادلو وَبعدہ تم عدل سے ہٹ جاؤ کہ تم عدل نہ کرو خواہشات کی پیروی کر کے عدل سے برگشتہ ہو جاؤ وَإِنْ تَلْوُوا اَتْبِعُوَا اگر تم زبانوں کو در در مروڑے گئے بات جس کو آپ کہتے ہیں کہ اپنے جو ہے اپنے الفاظ جو ہیں ان کو انسان جو ہے چون یور ورس تو اس طریقے سے کہ بات کہنا بھی چاہتے ہیں کہہ بھی نہیں پا رہے ہیں حق بات جو ہے زبان سے نکالنا نہیں چاہتے ہیں غلط بات نکل نہیں رہی ہے اِنْ تَلْوُوا اَتْبِعُوَا جَا تم اعراض کروگے بچ جاؤگے مو مڑ لوگے فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا تو اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے اس سے پوری طرح باخبر ہے اللہ بے خبر نہیں ہے اس کے بعد اب جو مضمون آ رہا ہے وہ شاید اس سورہ ببارکہ کا اہم ترین مضمون ہے يَا أَيُّا الَّذِينَ آمَنُوا اَمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنزَلَ مِنْ قَبْرِ اے ایمان والو اقرار باللسان وہ تو تمہیں حاصل ہے وہ تمہیں مورنسی طور پر حاصل ہو گیا مسلمان ماں باپ کے گھر میں پیدا ہو گیا وہ ایمان مل گیا یا یہ کہ اس وقت پورا قبیلہ اسلام لا رہا ہے ان میں پکے بھی تھے کوئی کچھے بھی آ گئے انہوں نے بھی کہا شہدو اللہ علیہ اللہ شہدو اللہ محمد رسول اللہ وہ ایمان ایک درجہ میں تو حاصل ہو گیا اس لیے ہم پڑھ چکے ہیں کہ کوئی تمہیں اگر راستے میں ملا ہے اور وہ اپنا اسلام جاہب کرتا ہے آپ کہیں نہیں سکتے کہ تم مومن نہیں ہو تو ایمان کا ایک درجہ تو وہ ہے قانونی درجہ ہے کہ جس نے کہا شہدو اللہ علیہ اللہ وشہدو اللہ محمد رسول اللہ ابو صاحب وہ مومن ہے لیکن کیا حقیقی ایمان یہی ہے نہیں ایمان کیا ہے یقین قلب کیا ایوہ اللہین آمنو آمنو باللہ ورسول ایمان لاو اللہ پر اب ہم ترجمہ کریں گے ایمان لاو اللہ پر جیسے کہ ایمان لانے کا حق ہے مانو رسول کو جیسے کہ ماننے کا حق ہے اور یہ اسی وقت ادا ہوگا جب اللہ اور اس کے رسول پر ایمان دل میں کھب گیا جیسے صاحبہ کے بارے میں فرمایا گیا سورہ حجرات میں اللہ نے ایمان کو تمہارے نزدیک محبوب بنا دیا اسے تمہارے دلوں میں کھبا دیا ہے اور کچھ لوگوں کے بارے میں فرمایا یہ بددو دعویٰ کر رہے ہیں ہم ایمان لے آئے اے نبی ان سے کہہ دیجئے تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو ہاں یوں کہہ سکتے ہو کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں اسلام لے آئے ہیں ہم نے سر تسلیم خم کر دیا ہم نے اطاعت قبول کر لی لیکن ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے اصل ایمان ہوا ہے جو دل میں داخل ہو جائے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب لیکن یہاں بھی اصل میں جو ہے روح سخونکن کی طرف ہو رہا ہے منافقین کی طرف ہو رہا ہے وہ ایمان تو لائے تھے لیکن وہ ایمان نہیں تھا یا ایوہ لگین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہی والکتاب اللذی نزل على رسولہی قرآن کے لئے لفظ نزل والکتاب اللذی انزل من قبل اور تورات کے لئے انزل اور اس کتاب پر میں جو پہلے نازل کی گئی تھی جو کوئی کفر کرے گا اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا وکتب ہی ہے اس کی کتابوں کا ورسول ہی ہے اس کے رسولوں کا والیوم الآخرے اور قیامت کے دن کا فقد ظل دل عالم بعیدہ تو وہ تو گمراہ ہو گیا اور گمراہی میں بہت دور نکل گیا یہ آیتیں سب کی سب بہت ہی اہم ہیں بہت جہر ہیں دیکھیں یہ منافقت کا معاملہ کیا تھا یہ ایسا نہیں تھا کہ ایک ہی دن میں آپ بھی منافق ہو گیا ایک تو تھے وہ جو شعوری منافق تھے جو فیصلہ کر کے جو ہم سورہ آل عمران میں پڑھ آئے ہیں صبح ایمان کا اعلان کریں گے شام کو ہم پھر کافر ہو جائیں گے مرتد ہو جائیں گے تو معلوم ہوا ایمان انہیں نصیب ہوا ہی نہیں اور انہیں بھی معلوم تھا کہ ہم مومن نہیں ہیں ہم ایمان لائے نہیں ہیں تو دھوکہ دے رہے ہیں یہ شعوری منافق ہوا غیر شعوری منافق کون سے ہوتے تھے کہ جو آئے تو تھے کوئی دل میں دھوکہ دینے کی نیت نہیں تھی انہیں اندازہ نہیں تھا کہ یہ وہ سمجھتے تھے پھولوں کی سیج ہے نکلا وہ کھانٹوں بھرا بستر اب انہیں قدم قدم پر رکاوٹ ہے وہ ارادہ وہ پختنی نہیں ہے ایمان کی وہ گہرائی نہیں ہے کہ ہرچے بعدہ بعد جو ہو سو ان کا کیا ہوتا ہے کچھ دو قدم چلے کچھ پیچھے ہٹ گئے کچھ ٹھٹک گئے کچھ چلے کچھ ہمت کی کچھ رک گئے نتیجہ یہ ہوتا کہ اب لوگ ان کے دانٹ پٹ کرتے تم کیا کرتے ہو تو اب انہوں نے کیا کیا جھوٹے بہانے بنانے شروع کی اور پھر آخری درجہ جھوٹی قسمیں کھانے شروع خدا کی قسم یہ مجبوری تھی اس لئے میں رک گیا تھا تم سمجھتے ہو کہ میں جہاز میں نہیں جانا چاہتا تھا تم ایسا گمانت نہ کرو مجھے یہ مجبوری ہو گئی تھی میری بیوی من رہی تھی میں کیسے جا سکتا تھا وغیرہ وغیرہ جھوٹی قسمیں تو یہ جو ہے معاملہ ایمان اور کفر کا یہ یوں چلتا رہتا ہے اگر کہ اوپر جو ہے وہ پردہ تو ایمان کا ہے کافر تو وہ ہوا ہی نہیں اسلام نے آیا تھا مومن ہے اور وہ ارتداد کافر نے اعلان نہیں کیا لیکن اب ایمان کی طرف آیا پھر کفر کی طرف گیا پھر ایمان کی طرف آیا پھر کفر کی طرف گیا یہ مضبزبینہ بینہ ظالک اسیلیشن جو ہے یہ ہوتی رہتی ہے اور اس کی بہترین مثال کیا ہے کبھی اگر کسی کو آپ نے دریا میں کسی طلاب میں ڈوبتے دیکھا ہو نیچے گیا پھر آیا ذرا اوپر پھر گیا پھر آیا پھر گیا تو گیا بلکل وہ نقشہ ہے جو یہاں ہے اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا سُمَّا کَفَرُوا اہاں کفر سے مراد نفاق ہے کفر قانونی نہیں کفر حقیقی کفر بادوی کفر باطنی اندر ہی اندر ہو رہا ہے سب کو جو ہو رہا ہے انکار اور اعلان کیا ہی نہیں ہے اسلام سے انکار نہیں کیا کفر کا اعلان نہیں کیا یہ اندر ہو رہا ہے اس کی شخصیت کے باطن میں اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا سُمَّا کَفَرُوا سُمَّا آمَنُوا سُمَّا کَفَرُوا ایمان لائے پھر کفر کیا پھر ایمان لائے پھر کفر کیا سُمَّا ازدادو کفرا پھر کفر میں بڑھتے چلے گئے لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو مغفرت کرنے والا نہیں ہے ایسے لوگوں کی مغفرت کرنے والا نہیں ہے وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَمِيلًا اور نہ ایسے لوگوں کو وہ راستہ دکھائے گا اگلی آیت میں کھول دیا کہ یہ کن کا تذکرہ ہے بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَزَابًا عَلِيمًا اے نبی ان منافقوں کو بشارت دے دیجئے کہ ان کے لئے جردناک عذاب یہاں تو آنا ہے تو یکسو ہو کے آؤ لَدَرْوِشِقْ رَكْرَ مَتَ آؤ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَائِ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَلَقْسِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَلْفُزِ وَالْسَمَارَاتِ کان کھول کر آؤ لَتُمْ لَمُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتُسْمَعُونَ مِنَ الَّذِينَ غُوتُوا الْكِتَابَ بِنْ قَبْلِكُمْ وَاللَّذِينَ عَشْتَكُمْ عَذًا قَسِيرًا تمہیں سننی پڑھیں گی ساری تلخ باتیں سننی پڑھیں گی کروے بھوٹ کرنے پڑھیں گی قدم قدم پر آزمائش سے آئیں گی دن رہے منزل لیلہ کی خطر حاسب سے شرط اول قدمینا اس کے مجموع باشی بشر المنافقین تنظیر انداز ہے ان منافقوں کو بشارت دینی جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کے لیے بہت دردناک حذاب ان کی ایک شان یہ بھی تھی کہ وہ جو کفار تھے ان کو دوست ملاتے تھے وہ چاہتے تھے نا دونٹ کیپ آل یور ایکز ان ون باسکٹ یا بلکو یکسو مسلمانوں کے ساتھ ہو جاؤ کیا پتا ہے کہ پڑھ رہا جو ہے بدل جائے تو کفار کے ساتھ بھی کیپ سم گوڈ آفیس ون دیم آلسو کچھ نہ کچھ ان کے ساتھ رہے معاملہ کیسا کے وقت کے اوپر تو دوستیوں رکھتے تھے اہل ایمان کے چھوڑ کر ان کو دوست بناتے ہیں اور ان کو اپنا پسٹ پناہ بناتے ہیں کیا وہ ان کے اس قرب میں اور ان کی محفلوں میں جا جا کر عزت چاہتے ہیں عزت کی تلاشی ہیں امریکہ جانا بہت بڑا عزاز ہے اتنے بڑا عزاز مل گیا تو یہ عزت ہی ہے جو عزت جھوننے کے لیے اور اس کے لیے کرونے روپیا خرچ ہوتا ہے اس کے لیے جو بھی بروبنگ ہوتی ہے اس کے لیے وہ چند منٹ کی ملاقات کے لیے وہ بھی اور کچھ اس سے حاصل ہو نہ باقی جو پالیسیاں ان کی چلتی رہتی ہیں وہ تو جو بھی ان کا سی آئیے کر رہا ہے یا کوئی اور پرنڈگان کر رہا ہے وہ تو بیٹھا ہوا ایک فگر ہیڈ اس کے سوا کچھ بھی نہیں عزت کل کی کل اللہ کے اختیار میں ہے کہا عزت ڈونڈ رہے ہو اور یہ بات تم پر نازل کی جا چکی ہے کتاب میں یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 68 ہے جس میں روکا گیا مسلمانوں کو کہ جب تم دیکھو کہ کافر لوگ جو ہیں استہزا کر رہے ہیں قرآن کا مذاق اڑا رہے ہیں تو کم سے کم یہ ہے اب مکہ کی آیت ہے وہ اس لئے مسلمانوں میں اتنا زور تو نہیں تھا کہ ان کو چھپ کر سکتے دھبردستی لیکن یہ کم سے کم یہ کرو کہ وہاں بیٹھو مت وہاں سے چلے جاؤ احتجاجاً جو ہے وہاں سے رقصت ہو جاؤ پھر وہاں بیٹھو نہیں اگر بیٹھے نہ ہوگے تو ہو سکتا ہے تمہاری لینت کے اندر کچھ کم ہی آتی چلی جائے تمہاری جو وہ حص جو ہے جب تم سنو کہ اللہ کی آیات کا کفر کیا جا رہا ہے وہ یستہزہ او بہا اور ان کا مذاق آیا جا رہا ہے فَلَا تَقْعُنُوا مَاہُمْ تو ان کے ساتھ مت بیٹھو حَتَّى يَخْوزُوا فِي حَدِثٍ غَيْرِهِ یہاں تک کہ پھر وہ کسی اور بات میں لگ جائے پھر دوبارہ آجو آپ کوئی حرج نہیں کوئی اور بات ہے اس لئے کہ بارحال ان کو کوئی نے تبلیغ کرنی ہے ان سے گفتگو کرنی ہے تعلق ملکتے نہیں کرنا لیکن جب وہ یہ حرکت کر رہے تب ان کے قریبت بیٹھو اِنَّكُمْ اِذَا مِثْلُهُمْ اگر تم بھی بیٹھے رہو گے اس وقت اسی حالت میں ان کے ساتھ تو پھر تم بھی ان جیسے ہو جاؤ گے اِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهْنَّمَ جَمِيعًا یقیناً اللہ تعالی جمع کر کے رہے گا منافقوں کو بھی اور کافروں کو بھی جہنم میں سب کو اللَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ وہ جو تمہارے بھی یہ ایک انتظار کی حالت میں ہیں دیکھنا چاہتے ہیں دیکھ یہ کھرکوٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے تیل دیکھو تیل کی دھار دیکھو آخری فتح مسلمانوں کو ہوتی ہے یا کفار کو ہوتی ہے دونوں کے ساتھ کچھ تعلقات رکھو تاکہ وقت جو بھی ہو جو بھی صورتحال سیچویشن جو بھی ہو جائے ہم اس کے اندر اپنے بچاؤ کی کوئی شکل کر لیں تو اللَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ وہ تمہارے باتات میں ہیں منتظر ہیں سوچ رہے ہیں فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحُمْ مِنَ اللَّهِ تو اگر تمہیں فتح مل جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے قَالُوا عَلَمْ لَكُمْ مَاكُمْ وہ آ جائیں گے اب بھی تو آپ کے ساتھ تھے مسلمان تھے ہمارا بھی حصہ نکالی ہے تو وہ کہے گے اپنے ان کافروں ساتھیوں سے عَلَمْ نَسْتَحْوِزَنَيْكُمْ کیا ہم نے آپ کا گھیراؤ نہیں کر لیا کیا ہم نے آپ کو بچایا ہوا تھا یہ مسلمان جو ہیں ہم تو اوٹ بنے ہوئے تھے حصل میں آپ سمجھتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ ہو کر ہم جنگل نے آئے تھے نہیں ہم اس لیے آئے تھے کہ مسلمانوں کے حملوں سے آپ کو بچائے عَلَمْ نَسْتَحْوِزَنَيْكُمْ وَنَمْنَعَكُمْ مِنَ الْمُومِنِينَ ہم نے تو بچایا ہے آپ کو مسلمانوں سے فَاللَّهُ يَحْكُمْ وَبَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تو اللہ ہی فیصلہ کرے گا تمہارے بابین قیامت کے دن وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُومِنِينَ سَبِيلًا اور اللہ تعالیٰ کافروں کو اہلِ ایمان کے مقابلے میں راہیاب نہیں کرے گا اِنَّ الْمُنَافِقُونَ يُخَادِعُونَ اللَّهُ وَهُوَ خَادِعُوهُمْ یہ منافق اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اور اللہ انہیں دھوکہ دے رہا ہے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا کُسَالَا جب نماز کے لیے بھی کھڑے ہوتے ہیں تو کسل بندی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں طبیعت میں بشاشت نہیں ہوتی یُرَاوُونَ الْنَاسِ لوگوں کو دکھا لے کے لیے وَلَا يَذْقُرُونَ اللَّهِ إِلَّا قَلِيلًا اور نہیں ذکر کرتے حقیقت میں اللہ کا مگر بہت کم بارک اللہ لی وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ العزیزِ